نمسکار میں وشنو شنکر سوچ سمجھ کر آج وچار کریں گے چین کی ویدیش منتری وانگی کی برسپتیوار کو شروع ہو رہی بھارت اترہ پر آخرکار لگ بھگ دھائی سال کے بعد چین کو اس ونج میں آ گیا کہ بھارت کے ساتھ ابھی چل رہے تناوپون رشتوں میں موجود تلخی کو ہٹانے کی آوشکتہ ہے سال دوہزار بیس کے مئی جون میں پوروی لڈاکھ میں چین نے ایل ایسی یعنی لائن آف ایکٹویل کنٹرول پر بھارت کے ساتھ جو اشواس غات کیا بھارت اسے بھولا نہیں ہے بھارت یہ بھی سمجھ گیا ہے کہ چین بھلے ہی آکار اور سین بھل میں اس سے بڑا ہو لیکن چین سے ڈرنے یا اس کے دباؤں میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حالانکہ چین پچھلے دو ہفتوں سے اس بات کا پریاس کر رہا تھا کہ بھارت اور اس کے بیچ کھڑی شک کی دیوار کو گرائے جائے لیکن بھارت نے اس سنبند میں اس کے سنکیتوں کو سمجھا ہے ضرور لیکن صاف کہا کہ آپسی رشتوں کو سدھارنے کی پرکریہ تین مہتپون بندوں پر نربھر کرے گی یہ ہے آپسی صدباؤ ایک دوسرے کے لیے سمویدن شیل وشیوں کی سمجھ اور آپسی ہیتوں پر کام کرنے کی رضا مندی وانگی کو بھارت آنے کا موقع یہ کا ایک تب ملا جب پردان منتری نرے دمودی نے 21 مارچ کو دکشنی چین میں ہوئے ویماندھوٹنا پر بھارت کی سمویدنائیں بیقت کی وانگی اس سمیہ پاکستان کی یادرہ پر تھے جہاں OIC یعنی Organization of Islamic Corporation کے سدستے دیشوں کے ویدیش منتریوں کے سمجھلن میں وہ وشیشہ منتری تھے اسی سمیہ وانگی کا بھارت آنے تیہ ہو گیا چینی ویدیش منتری 24 اور 25 مارچ کو نیدلی میں ہوں گے اور اپنے سمککش ایس جشنکر سے ویچاری مش کریں گے سمبھاوے وانگی کی ملاقات بھارتی پردان منتری سے بھی ہو بھارت اصاف کر چکا ہے کہ چین کے ساتھ سمبن سدھارنے میں سب سے بڑی بھومکا پورو سے لے کر اتر پششے میں پورے LSE پر اپریل 2020 والی ایتھاستی بہال کرنے کی ہوگی اس بات کی سمبھاونا ہے کہ گوگرہ ہات سپرنگ ایریا میں ستھت پی پی یعنی پٹرول پوائنٹ پندرہ سے دونوں فوجیں پیچھے ہٹ جائیں لیکن ڈیمچوک اور ڈیپسانگ شیطر میں بھارتی اور چینی سینکوں کی واپسی کے وشہ میں ابھی کچھ نہیں کھایا سکتا یہ سمبھاو بھی ہو پائے گا یہ کہنا ابھی مشکل ہے اس کے ساتھ ساتھ چین نے سیمانت شیطر پرترکشہ قانون بنا کر پچھلے پونے دو سال میں ارونانچر پردیش میں LSE کے بہت قریب بستیاں بنا لی ہیں سینک سازو سامانی کٹھا کر لیا ہے اور سینک تینات کر دیئے ہیں بھارت کے لیے چین پر اب بھروسہ کرنا اس لیے بھی مشکل ہے کیونکہ اس نے لگاتار بھارت کے ساتھ سیما ویواد میں جو کہا اس سے پلٹ گیا اور ستھاپیت پرمپراؤں نیموں اور پردھانوں کا سمبان نہیں کیا ایسا رکھتا ہے کہ سیما ویواد پر چین ابھی بھی اپنی پرانی نیتی پر قائم ہے کہ ان ویوادوں کو ایک طرف رکھ کر بھارت پرسپر سہیوک کے انک شیطروں میں مسلن ناغرکوں کی آواجہی ویابار اور نیویش اور کشیطری اور انتراشتری سرکشہ کے سوالوں پر چین کے ساتھ سہیو کرنا پھر شروع کر دے دوسرا بڑا پرشن بھارت چین ویابار میں بھارت کے ورد بنا ہوا ویاباری گھاٹا ہے جو جلدی ہی اسی عرب امریکی ڈالر کے برابر ہو جائے گا یوروپ میں روس دورہ یوکرین پر کیے گئے آکرمن کے بعد انتراشتری منچ پردیشوں کی بیچ سمبن بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں چین اس بات کو سوچ کر کمبھیل چنتہ میں ہے کہ امریکہ کے نیترچ میں اس کے مطر دیشوں اور نیٹو سنگھٹن کے سدد سے دیشوں دوارہ روس پر لگائے گئے آرتک پرتبندوں کا کتنا ویابار کا اثر ہوا ہے حالانکہ فروری دوہزار بائیس میں چین میں آئیو جت شرد اولمپک میں چین کے راشپتی شیجن پینگ اور روس کے راشترہ دھیاکش لادمیر پوتین نے کہا تھا کہ چین اور روس کی مطرہ اسیمیت ہے لیکن روس یکرین یدھ کے شروع ہونے کے بعد ترنت ہی چین نے روس کے ساتھ اپنے سبمندوں پر پنر وچار کیا اور کہا کہ یکرین میں چل رہے یدھ کو ترت روکا جانا چاہیے چین امریکہ کے ساتھ یا پارک شیطر میں ابھی چل رہی اٹھا پٹک سے بھی کافی پریشان ہے اسے اس کے چلتے کافی نقصان ہو رہا ہے سٹیٹ آف دا آرٹ امریکی ٹیکنالوجی ابھی اس کے گرف سے باہر ہے نیانو ٹیکنالوجی پر آدھارت، نیانو چپس اور سینک سادو سامان کے لیے ضروری ٹیکنالوجی جن پر چین کی اگلی پیڑی کے ہتھیار ملٹری ڈرون، یدھرپیمان کے لیے سٹیلز ٹیکنالوجی اور انترکش مشن آدھارت ہوں گے ابھی اسے نہیں مل پا رہے ہیں چین دے روس یکرین یدھ میں بھارت کی ویدیش نیتی اور درد رویے سے بھی پراباویت ہوا ہے اسے لگ رہا ہے کہ تیزی سے بدلتے انتراشتری پریدرش میں بھارت ایک اپیوگی اور مضبوط صحیحیوگی ثابت ہو سکتا ہے اس لئے چین کی کوشش ہے کہ اس ورش ہونے والے برکس یعنی برزیل، رشیا، انڈیا، چائنہ، ساؤتھ آفریقہ اور رشیا، انڈیا، چائنہ سامیلینوں میں بھارتی پردان منتری سویم شامیل ہو ان سامیلینوں کی میزبانی چین کرے گا لیکن نرین موڈی کے لیے تب تک ایسے کسی بھی سامیلین میں شرکت کرنا سمبھاؤ نہیں ہوگا جب تک چین کے ساتھ بھارت کرشتوں میں مہترپون پرگتی نہ دکھے اس لئے وانگی کی یہ یاترہ سمبھاؤناوں سے بھری ہوئی ہے چین کے ویدیش منتری نیدلین میں کیا اور کتنا حاصل کر پائیں گے یہ سویم ان کے لچیلے یا اڑیل رکھ سے ساف ہو جائے گا سوچ سمجھ کر میں آج یہی تک اگر آپ یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں دیش دنیا کی سبھی خبروں اور ان کے سٹیق ویشلیشن کیلئے ہمیشہ ٹی وی نائن ڈیجیشنل سے جڑے رہیں وشنو شنکر کو بانمت دیجئے نمسکار